موسیقی شوگران پہنچ چکے ہیں ہم یہاں پہ ہوتل وغیرہ دیکھ رہے ہیں کوئی بہتر ہوتل مل جائے سیزن آف ہے میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ ادھر کوئی نہیں ہے پیچھے جا کے دیکھا ہے ہم نے تو کافی زیادہ وہاں پہ رونک لگے ہیں بون فائر چل رہے ہیں وہاں پہ اور بس ابھی ہوتل دیکھ لیتے ہیں کوئی ڈھنکا اور بہتر ہوتل مل جائے تو پھر ہم وہاں پہ سٹے کریں گے رات کا اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے یہاں پہ اس سے پہلے دوپہ میں اچھی خاصی دھوپ تھی اور اب ٹھنڈ چل رہی ہے اور اچھی خاصی دھنڈے تو ہاں ٹھنڈ کا ہم نے پوچھا تھا تو بڑایا یہاں پہ بلکہ پوچھا کیا تھا گوگل کیا ہے ابھی تو گوگل میں یہاں پہ مائنس ٹو مائنس ٹری اس طرح سے چل رہے ہیں کافی زیادہ دھنڈے ہاتھ پاؤں اکڑ رہے ہیں جلی سے ہمیں کوئی ہوتل مل جائے پھر ہم اپنا سامان وغیرہ وہاں پہ موف کرتے ہیں یہ ہمارا ہوتل ہے یہ ہمارا ہوتل ہے یہ ہمارا روم ہے یہاں سے بلکل بھی اچھا نہیں ہے مگر جو سارے ویو والے رومز تھے وہ سب ریزرو ہو چکے تو یہی بہتر ہے ہمیں بھی سونا ہی ہے بس صبح اٹھ کے پھر بھاگنا ہے ہمیں باتھ روم چیک کرتے ہیں ہمیں بہتر درم پانی کی سہولت ہے یہاں پہ وای فائی بھی ہے اور سلیپرز ہیں ٹھیک ہے جی رات تو ہماری یہاں گزر جائے گے انشاءاللہ اچھی اور کل صبح نکلتے ہیں ہم پہ اپنے اگلے ڈیسنیشن کی طرف ہم لوگ اس وقت آگئے ہیں اپنے ہوتل سے باہر اور اب ہم یہاں پہ ہمیں چپلی کباب بنانے کا ان کو کہا ہے یہ ہمیں کتنے دیر لگے گی بھائی روٹی بھی کرنی ہے ہاں دس منٹ میں یہ ہمیں چپلی کباب بنا کے دیتے ہیں دیکھتے ہیں ہم یہ کیسے چپلی کباب بناتے ہیں اور جب تک ہم تھوڑا سا جھولا لے لیں اور یہاں کا بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں چپلی کباب بولے نا اور اس کے لائے بس ہم نے ہمیں کہا تو ہے کہ اچھا بنائیں گے باقی ہم کھانے کا ریو کھانے کے بعد ہی دیں گے دیکھتے ہیں تو چھپا کے کیا کر رہے ہیں چپلی کباب بن رہے ہیں چپلی کباب کا آرڈر ہم نے دے دیا ہے اور چپلی کباب کے پیسے ہیں دیر سو روپے کے دو اور ہم نے چار چپلی کباب مانگوائے تو ہمارے تین سو روپے کے چپلی کباب ہو گئے سیلڈ ہم نے مانگوائی ہے 50 روپیس کی سیلڈ ہے اور اس کے علاوہ چپاٹیاں ہیں اور دال ہے وائٹ پری جو دال ہوتی ہے وہ دال فرائے ہیں تو دال فرائے کے پرائز کیا تھے دال فرائے کے پرائز ہیں ساڑھے تین سو روپے ہیں دال فرائے کے پرائز تو دیکھتے ہیں اب کھانا ہمارا بس بن رہا ہے انہوں نے کہا ہے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے مگر اس وقت پندرہ بیس سے بیس منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اور اب یہ کباب انہوں نے تنے کے لیے ڈالے تو دیکھتے ہیں مزید کتنا ٹائم لگتا ہے اور کھانے کا ٹیسٹ کیا بولتا ہے کیا نام ہے بھائی آپ کا جلال بھائی آپ کب سے ہو یہاں پہ ایک مہینے سے اس سے پہلے کہاں رہتے تھے یہی پہ رہتے تو پوری رات کھلی رہتی ہے یہ شاپ اس کے بعد تو لوگ بھی نہیں آتے ہوں گے پھر صبح کب کھول لیتے ہیں ناشتہ میں کیا سپیشل ہوتا ہے آپ کے پاس چیز اوملیٹ ہے مشروم اوملیٹ ہے چیز اوملیٹ مشروم اوملیٹ مشروم لاتے کہاں سے یہاں پہ مشروم لاتے کہاں سے اچھا حلوہ پوری نہیں ملتی یہاں پہ یہ سیزن میں بھی ہے جو سیزن میں بھی ہے اگر ہم بولیں تو بھی نہیں بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے پچھے کمی کے گھباب میں بنایا ہے چپلی بپلی کو لگنے رہے چپلی بھائی چھوڑا 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 کباب ہمارے ہمارے لئے ہیں اب بات کی جائے اگر زائکے کی تو زائکہ مناسب تھا نہ بہت زیادہ اچھا نہ بہت زیادہ برا تو ہم نے نمک مرچ ایکسٹرا منگوائے تھے کھانے کھانے کے بعد ہم نے وزٹ کیا اور یہ شاپس دیکھیں اس طرح کی شاپس چوگران میں دو سے تین ہیں اور سیزن آف ہونے کی وجہ سے رش کافی کم تھا ان چیزوں کے پرائز میں نے پوچھی تو ہر چیز کے پرائز ایکسٹرا اوور فور ہنڈرڈ اور فائنڈرڈ تھی مطلب اگر کوئی ہار اس میں سے مجھے سمجھ میں آ رہا تھا تو وہ کافی زیادہ کسلی تھا یہاں پہ کراچی میں میں نے پوچھے تھے یہ ہار تو یہ یہاں پہ فائنڈرڈ اور سکس ہنڈرڈ کے تھے وہاں میں نے پوچھے تو یہ 11 اور مطلب 1000 اور 1100 کے یہاں پہ میکسیمم پرائز میں یہ لوگ سیل کر رہے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کافی دور سے کراچی سے محنت کر کے لاتے ہیں جولری شوپس وزٹ کرتے کرتے ہماری نظر پڑی پان کے اس سیٹ اپ پر جو کہ میٹھا پان بنانے کا سارا ہی سمان اپنے پاس رکھتا ہے اب کراچی والے ہوں اور پان کے سیٹ اپ کو اگنور کر دیں یہ تو پان کے ساتھ ہی نائنصافی ہوگی تو ہم چلے گئے اس کی طرف اور ہم نے اس سے بنوایا اپنی مرضی کا پان جس کے اندر اس نے پان مسالہ ڈالا گلکن ڈالا چھالیا ہی نہیں ڈال رہے تھے انکل مگر ہم نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر تو ہم اس کا ذائقہ چلائیں گے اپنے موں میں تو آپ اس میں چھالیا بھی ڈالیں ساتھ میں انہوں نے شاید روفزہ جیسے چیز کوئی تھی وہ ڈالی جس کو ہم نے منع کر دیا کیونکہ روفزہ میں ویسے نہیں اچھا لگتا بہرحال تو پان انہوں نے بہت اچھا بنایا مگر جب یہ پان فول کرنے لگے تو ہمیں لگا یہ کراچی والے شاپ کیپرز کی طرح پان ہمارے موں میں ڈالیں گے مگر ایسا انہوں نے نہیں کیا اچھا پان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہاں پہ ٹائم ہو رہا تھا رات کے پانے دس اور ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کہ رات کے دو سے تین بچ گئے ہوں تو پان کھانے کے بعد یہاں کا سناٹہ دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اب ہم سونے جاتے ہیں تو ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پر انڈ اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈاگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں میری اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تینکیو تینکیو تینکیو